موسیقی بعد میں مجھ سے نہ کہنا گھر پلٹنا ٹھیک ہے ویسے سننے میں یہی آیا ہے رستہ ٹھیک ہے اس جہاں خاک میں ہر شیئے کوہ آخر زوال اس کا مطلب سوک جاتا ہے تو دریہ ٹھیک ہے ذہن تک تسلیم کر لیتا ہے اس کی برطری آنکھ تک تزدیق کر دیتی ہے بندہ ٹھیک ہے شاکھ سے پتہ گرے بارش رکے بادل چھٹے میں ہی تو سب کچھ غلط کرتا ہوں اچھا ٹھیک ہے اس کے آنسو قبر تک پیچھانا چھوڑیں گے میرا میں اگر مر جاؤں اس کا بھیان رکھنا ٹھیک ہے ایک تیری آواز سننے کے لیے زندہ ہیں ہم ایک تیری آواز سننے کے لیے زندہ ہیں ہم تو ہی جب خاموش ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے ایک ہی کچھ چینے یہاں پہ پرابلم کیا ہے اس میں تکلیف کیا ہے پریشانی کیا ہے کوئی اگر اپنی ریلیکسیشن کے لیے ان کو کسی طرح الگ کرنا ہے کوئی نے کوئی ایسی مطلب ان کے بیچ میں خلا پیدا کر دینی ہے کہ بس ہلکی سی چنگاری نا آگ کی شکل میں آ جائے بہودہ الزامات اور ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے والی باتیں یہ بہت غلط چیز ہیں تھوڑا سا اپنے سینس کے ساتھ جو ہے نا چلیں السلام علیکم ویلکم بیک تو دو چینل بھائی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب خیر و آفیت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں پر خوش و خورم زندگی گزار رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو یوں ہی ہستا مسکراتہ رکھے آمین آج ہمارے پاس بہت ہی دو اہم ٹاپک ہیں جن پر آج ہم ڈسکس کریں گے ایک تو دو تین دن سے مسلسل یہ گردش کر رہی ہیں خبریں کہ ستارہ سسٹر جو یہاں سے موف کر رہی تھی کسی بھی جگہ اسلامباد پنڈی لاہو ایکس وائز ایٹ کہیں پر بھی گھر لیا تھا اس کے متعلق کافی جو افوائیں ہیں جو خبریں وہ گردش کر رہی ہیں اس کا اصل معاملہ کیا ہے اس کو کسی نے گھر گفت دیا ہے کوئی اور مسئلہ ہے کس نے گفت دیا ہے کوئی کہہ رہا ہے امین نے دیا ہے کوئی کہہ رہا ہے کسی دوست نے دیا ہے کوئی کہہ رہا ہے اس نے خود قریدہ ہے تو آج بات اس کو کلیر کرنا ہے کہ آخر مسئلہ ہے گھر آیا تو آیا کہاں ستارہ سسٹر کے پاس تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں گے اچھا جی اس کے بعد تاہرہ سسٹر کافی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں ان پر جو ہے کافی سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں کافی ان کو برابلہ کہہ رہے ہیں کسور کیا ہے یہی کہ وائیٹی سے غالم گلوچم کو ختم کرنا ہے یہی کہ جو ایکسٹرہ بکواس کرتے ہیں لوگ آکے ستارہ کے لیے ان کا موں بند کرنا ہے یہی کسور ہے کہ پہلے لوگ جو ہے نا موں پھاڑ کے آکے وائیٹی بھی اپنے جنرلز پر بیٹھ کے کسی کا بھی جو ہے نا تیہ پاجہ کر لیتے تھے اس کو معذرت کے ساتھ ہی الفاظ بولوں گا دو منٹ میں ننگا کر لیتے تھے کپڑے اتار دیتے تھے اس کے تو یہ سب چیزیں ختم کرنے کے لیے ایک اپنی افرٹ کر رہی ہیں کہ ان پر جو بھی ہو وائیٹی پر اب اچھے سے اچھے بندہ جو ہے نا اپنے کانٹینٹ لے کر رہا ہے اس پر بات کریں تو یہ کچھ باتیں ہیں ان پر آج تفصیل سے بات کریں گے یہی آج کا ٹاپک ہے تو مینڈ ٹاپک پر بڑھتے ہیں اپنے مینڈ ٹاپک پر بڑھنے سے پہلے آپ سے روکیسٹ کرتا ہوں نئے لوگ ہیں کانٹینٹ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور کر دیجئے گا اب چلتے ہیں اپنی مینڈ ویڈیو کے اوپر اچھا بیورس یہ کافی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں مختلف خبریں جل رہی ہیں انڈرسٹر کی کافی پرانی انڈرسٹینڈنگ ہے لوگ ان کی انڈرسٹینڈنگ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کو خام خامے جو ہے نا بس کوئی خبر چاہیے کہ ستارہ نے مریم کے لیے اسے بول دیا اور مریم نے ستارہ کے لیے یہ پہلے بھی بہت زیادہ افوائیں چلی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں یہ وائٹس اٹھا کے آگے پیچھے کر کے ایک دوسرے کے مطلب جو اچھی انڈرسٹینڈنگ ہیں جن لوگوں کے بیچ میں ان کو مزید خراب کرنا ہے ان کی سپورٹ کو ختم کرنا ہے بیسیکلی جو سب سے زیادہ ٹارگیٹ ہے ہیٹرز کا وہ یہی ہے جو اچھے سپورٹرز ہیں جو بہت ہی پرانے سپورٹرز ہیں جیسے مریم سسٹر ہیں وہ ہمیشہ ستارہ سسٹر کے ساتھ کھڑی رہی ہیں ہر معاملات میں ہم کافی عرصہ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں تو ہیٹرز کا مطلب بھی یہی ہے ان کی ساری افرڈ یہی ہے کہ ان کو کسی طرح الگ کرنا ہے کوئی نے کوئی ایسی مطلب ان کے بیچ میں خلا پیدا کر دینی ہے کہ بس ہلکی سی چنگاری نا آگ کی شکل میں آ جائے تو یہ ان کے سینس کے اوپر ہے اور جو لوگ سوچتے ہیں اس طرح کہ ایسا ہوگا پوسیبل ہو سکتا ہے ایسا اور ستارہ نے مریم کے لیے یا مریم نے ستارہ کے لیے برا بلا بولا ہوگا یہ ان کا اپنا چھوٹا ایک ذہن ہے ہم اس پر کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں ہم سوکی ایک بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ آج کا واسطہ نہیں ہے ایک پرانا واسطہ ہے ایک ٹرسٹ والا واسطہ ہے اور ایک اچھا ریلیشن ہے دوستی کا یہ لوگ یہاں سے وہاں گئے تھے لاہور سائٹ پہ تو یہ ملنے کے لیے بھی گئے تھے مریم سسٹر سے اور مریم سسٹر کا بھی ان سے مسلسل رابطہ ہے جب ستارہ گئی تھی سعودیہ تو ان سے معاملہ کات ہوئی تھی تو یہ آج کی کوئی فرینڈشپ نہیں ہے یہ بہت پرانی فرینڈشپ ہے اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے پہلے بھی لوگوں نے بہت کوششیں کی کہ کچھ نہ کچھ اس طرح بیچ میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ان کے بیچ میں آ جائے تو خیر لوگ کوئی گامیاب نہیں ہوئے جہاں تک میں نے دیکھا ان چیزوں کے اوپر تو ابھی بھی کوئی ایسی خبریں چل رہی ہیں کیادہ بحث کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس بات پر اور آپ سب بھی سمجھ دار ہیں کہ سب بے وکوفیت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اچھا اب آتے ہیں گھر کے معاملے پر جو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے میں تین دن سے پچھلے یہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں ویورز کے گھر کا معاملہ کیا ہے کوئی کہہ رہا ہے کراچی میں بھی پلوٹ لے لیا ہے کراچی میں الگ سے گھر بھی لے لیا ہے کوئی کہہ رہا ہے اسلام آباد میں بھی یہ شفٹ ہو رہی ہیں جہاں ان کی طائرہ سسٹر پوری ہیلپ کر رہی ہیں اچھا کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام آباد میں انہوں نے الگ سے اپنا گھر لیا ہے جو کہ ان کو ان کی والدہ نے گفٹ کیا یا انہوں نے دلوا کے دیا ہے یہ بھی باتیں بھائی ویڈیو میں چل رہی ہیں آج کل اب اس میں کیا حقیقتیں کیا معاملات ہیں ان کو والدہ نے گفٹ کیا ہے یا انہوں نے خود خریدا ہے یا یہ جو خرید رہی ہیں اس میں طائرہ سسٹر ان کی ہیلپ کر رہی ہیں یہ اسلام آباد موو ہوں گے یا کسی اور سٹی میں موو ہوں گے میرا صرف ایک ہی کچھ جانے یہاں پہ پرابلم کیا ہے اس میں تکلیف کیا ہے پریشانی کیا ہے کوئی اگر اپنی ریلیکسیشن کے لیے اپنا کہتے ہیں کہ اس کونٹروورسی سے نکل کے کسی اچھی جگہ پہ شفٹ ہونا چاہ رہا ہے اپنے بچوں کی فیوچر کے لیے اپنی زندگی کے معاملات کو آگے لے کے چلنے کے لیے تو اس میں پریشانی کیا ہے آپ لوگوں کو میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے اگر سمجھ میں آئے تو جواب دے دیں پیسہ اس کا محنت اس کی سوچ اس کی جانا اس نے رہنا اس نے جو بھی ڈیفیکلٹیز آئیں گے فیض اس نے خود کرنا ہے جو مسئلے مسئلہ آئیں گے فیض اس نے خود کرنا ہے جو بھی مطلب وہاں پہ اس کے ساتھ ہوگا وہ اس نے خود کرنا ہے تو ہم اور آپ کیوں متھے ماری کریں بھائی اس چیز کے اوپر بیسکلی ہیڈرز کی بات کر رہا ہوں آپ کو کیا ملتا ہے آپ نے بولا یہ میں مکسٹل کا بھی کچھ ہماری جو فیمیل رییکشنسٹ بہنیں ہیں وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں یہ سب آفوائیں ہیں غلط ہے یہ اس کو اس کی والدہ نے گفٹ کیا ہے بھائی اللہ کا واسطہ ہے والدہ نے گفٹ کیا ہے تھوڑی دیر کے لیے مان لیا تو والدہ کی ایک بیٹی وہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ہے ٹھیک ہے آج تک والدہ نے اتنی بڑی پروپٹی کسی اور کو تو گفٹ نہیں کی ہے وہ بیچاری خود جو ہے نا ایک مہمان ہے سعودیہ سے یہاں آئی ہوئی اپنی بیٹی کے پاس رکھنے کے لیے ان سے ماں بیٹی کا ایک کافی ٹائم لمبا گیپ تھا اس کے بعد وہ آئی ہیں اپنی بچی کے ساتھ جو ہے نا زندگی انجوائے کرنے کے لیے اس تارہ سسٹر کے ساتھ اگر ان کے پاس پیسے ہوں بھی تو ظاہر سی بات ہے ماما اپنے اولاد پہ خرچہ کرتا ہے جو میرا ایک پرسنل اپینین ہے یہی بات کرتا ہوں جو میری اپنی ایک سوچے میں اس میں یہی سوچتا ہوں کہ دیکھیں ان کی امی نے ان کو گفٹ کوئی بھی چیز نہیں کیے کیونکہ وہ بیچاری خود آنے جانے کے ایکسپرینسز بڑے مشکل سے اپنے برداشت کرتی ہیں کافی سارا ان سے جو بھی مطلب ہوتا ہے وہ خود بھی کہتی ہیں کہ ستارہ میرا بہت خیال کرتی ہیں تو وہ کیسے اتنی بڑی پروپٹی ان کو گفٹ کر سکتی ہیں ایک کومن سینس والی بات ہے بھاکی لوگوں کے موں پہ تو یہ بھی آ سکتا ہے کہ بھائی دو گھر دلوا کے دیئے چار گاڑیاں دلوا کے دی اور چھے پلوٹ دلوا کے دیئے لوگ تو بھائی کچھ بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالی بہت دے ہماری دعا ہے مگر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس طرح مطلب پھیلا کے چیزوں کو اور عجیب و غریب شکل دے کے معاملات کو اس میں آپ کو کیا خوشی ملتی ہے میں وہ بات کرتا ہوں جو ایزیڈس بات ہو جو ایزیڈس خبر ہو آپ وہ چلائیں اپنے ویورس تک اپنے سپورٹرز تک پہنچائیں اچھی بات ہے مگر یہ کیا بات ہوئی کہ مطلب آپ نے کہیں کی بات کہیں لپیٹ دی کہیں کی چیز کہیں لپیٹ دی اور عجیب و غریب ویڈیو چرا کے مزید بندے کو جو لینے والا اور مزید اس کو اور پریشان کر دو وہ بولے بھاڑھ میں جائے مجھے تو کچھ لینا ہی نہیں یہ تو اتنی باتیں ابھی سے جل گئی ہیں تو خدارہ اس طرح سے چھوڑا سا پرحس کریں چیزوں سے کسی کی خوشی ہوتی ہے اور کسی سے فیوچر ریلیٹڈ کوئی اپنی جو ہے نا سوچ ہوتی ہے کسی کی آگے بڑھنے کی کوئی معاملات ہوتے ہیں ابھی تاہیرہ سسٹر کے معاملے پر تاہیرہ سسٹر کا میں نے شروع سے لے کے ایک ہی موقف دیکھا ہے کہ وائیٹی سے گندگی ختم کرنی ہے وائی ہاتھ کی ختم کرنی ہے ہیٹرز سپورٹرز چاہے کوئی بھی ہو اگر آپس میں بیٹھتے ہیں تو ایک لیمٹ ہونی چاہیے بات کرنے کی ایک طریقے کار ہونا چاہیے آبیمنٹ سے اپنے دلائل سے ایک دوسرے کو جوہینہ سیٹسفائے کرنے کی کوشش کریں بجائے ذاتیات پہ جانے سے بجائے کسی کے گندی پکچرز بنانے سے جو تھمدل پہ بناتے ہیں بجائے کسی کے بھی مطلب کوئی اسی غلط چیز کرنے سے ٹائٹل پہ اتنی گندگی پھیلانے سے ویڈیو میں آکے آلک سے گندگی پھیلانے سے یہ معاملات بہت خراب ہوتے ہیں اور جو لوگ جانبوچ کے یہ کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے ایک جوہینہ وہ آئی ہیں کہ میں ان تک جوہینہ رسائی کر کے ان کو کیفرے کردار تک پہنچانا ہے ان پر کیسز کرنے ہیں ان سے پوچھنا ہے کہ بھائی کیا پاکستان میں بھی کوئی ایسائیدارہ ہے جو آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ بھائی اتنا بڑا پلیٹ فارم اگر آپ کو کسی نے دیا ہے تو آپ اس پر بیٹھ کے اس طرح وائحہدگی کریں گے پورا دن بیٹھ کے کسی کی ماں بہن نکالیں گے گندگی کریں گے اپنا جو من مانی ہوگی چیز آپ وہ کریں گے تو ایسا نہیں ہوتا ہے اس میں انہوں نے ہیلپ کرنے کی کوشش کیے اور جو بندہ اچھی چیز کے لیے کوئی بھی آپ کو آفر کرے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اس کو سپورٹ کریں اس کے لیے اچھی تنگنگ رکھیں بجائے یہ کچھ لوگ اس کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں اس پلیٹ فارم کو اسی طرح چلنے دو یہ گالی گلو چم کا جو بھی ہے سفر اس طرح یہ چلتا رہے تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں اس میں تھوڑا سا خیال کریں اور اس کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے لائیز میں جا کے ان کو جو ہے غلط ناموں سے اور غلط چیزوں سے ابھی بیچ میں ان کے جو ہے نا کسی لائیز کو اٹھا کے گندے پیش پہ بھی ڈالا گیا فیس بک کے تو دیکھیں یہ تو بہت غلط چیزیں ہیں اور یہ ریپورٹ ہوتی ہیں ہر چیزیں اور ریپورٹ کریں گے اور ہم ان سب چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ بہت ہی جیدہ غلط چیزیں ہیں جو جو لوگ یہ کر رہے ہیں اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں کافی سارے لوگوں کو سزائیں مل چکی ہیں کافی سارے لوگوں کا پروسیجر ہو رہا ہے ابھی بھی اور انشاءاللہ وہ آگے تک جا کے وہ معاملات اور آگے جائیں گے اور انشاءاللہ وہ اپنے لئے خود پریشانیاں کھڑی کر رہے ہیں تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیئے اور جو انسان اچھے کے لئے قدم بڑھاتا ہے تو آپ کے لئے بھی چاہیئے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں آپ دو قدم آگے جائیں اور ان کو پائنٹ آؤٹ کروائیں کہ یہ یہاں پر خامیاں ہیں تاکہ دیکھیں اچھا ایک پلیٹ فورم ملے گا اچھی بات کرنے کا طریقہ ملے گا اچھے ایڈیوکیٹڈ لوگ آئیں گے اور دلائل سے ایک دوسرے کو مطمئن کریں گے تو وہ زیادہ اچھی چیز ہے بجائے اس طرح کی بہہودہ زبانیں بہہودہ الزامات اور ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے والی باتیں یہ بہت غلط چیز ہیں تھوڑا سا اپنے سینس کے ساتھ جو ہے نا چلیں اور اچھا آپ سوچیں کیونکہ دیکھیں یہاں پہ کچھ آپ کو بڑی اچھ کے بھی لوگ دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ بڑی اچھ کے ہیں درمیانے بھی دیکھتے ہیں ینگ بھی دیکھتے ہیں کچھ ابھی ینگ اچھ کے درمیان ہیں لوگ یہ سمجھ لیں کہ 11 to 16 years کے ان کے ذہنوں میں یہ کیا چیزیں جائیں گی انسان ہے کبھی ویڈیو سامنے آیا تھی ہے چل پڑتی ہے یوٹیوب بہت بڑا پلیٹ فارم وہ کیا سوچیں گے کہ عورت عورت کی اتنی دزلیل کرتی ہے مرد مرد کو اتنا گندے الفاظ سے بول رہا ہے تو بیسیکلی اسی چیز پہ تو وہ کام کر رہی ہے تائرہ سسٹر پھر آپ اس کو اتنا کیوں مطلب پریشان کر رہے ہیں اس طرح کی چیزیں آپ کو کیوں بری لگی لیں آپ کو تو نہیں کہہ رہی ہے جو غلط کر رہے ہیں وہ ان کے خلاف ایکشن لے رہی ہیں تو اس میں تھوڑا سا ان کا ساتھ دیں اس کے بعد اپنا فیصلہ دیا کریں تو یہ کچھ چیزیں جو آج آپ سے شیئر کرنی تھی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو کینڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا زیادہ اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنے اظہار خیال ضرور کر دینا ہے نئی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ